السلام علیکم دوستو کیا حال چالیں امید ہے سب خیالیت سے ہوں گے اچھا کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ نیشنل اسٹریلائزیشن پروگرام کے تحت رات کو آٹھ بجے سے لے کے صبح چھ بجے تک آپ اگر بلا جواز کوئی سفر کرتے ہیں باہر جاتے ہیں تو آپ کو تین ہزار تک کفائن ہو سکتا ہے اسی سے ریلیٹیڈ ابھی ایک نیا سرکولر آگیا ہے جس کا میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سابسکرائب نہیں کیا تو سابسکرائب کر لیتیئے اور سالپنے بیل آئیکن کو دبا دیتیئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بلوک محصول ہو سکے تو ابھی جو سرکولر آیا ہے اس کے مطابق آپ کو سارا دن میں بالکل اجازت نہیں ہے باہر نکلنے کی اگر کہ کوئی زیادہ امرجنسی نہیں آپ صرف اسی صورت میں باہر جا سکتے ہیں کہ کوئی امرجنسی کام ہو آپ کو یا آپ کی جوپ کوئی اس طرح کیے تو آپ باہر جا سکتے ہیں اگر بلہ جواز آپ باہر نکلتے ہیں تو دوہ سار دھرم تک کا فائن ہے چھوٹ صرف ان لوگوں کے لیے جو وائٹل سیکٹر جوپ کرتے ہیں اور اسی سے ریلیٹیڈ منسٹری آف انٹیریل نے فیڈرل موبیلیٹی پرمیٹ سرویسز کا آغاز کیا ہے جو کہ تجاول سرویسز کے نام سے اگر آپ کو امراج میں کہیں بھی موف کرنا ہے تو آپ وہاں سے پہلے ریجسٹر کروا لیں اس کے بعد پھر آپ موف منٹ کر سکتے ہیں کہیں بھی تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے کی جاری ہیں سارے قانون جو ہیں وہ آپ کی سیفٹی کے لیے بنائے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا گلوبالی پوری دنیا میں اب تک سات لاکھ کیسز سامنے آ چکے ہیں سو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا کہ ماسک کا ضرور استعمال کیجئے سانیٹائزر کا ضرور استعمال کیجئے اور اپنے آپ کو ساتھ سترہ رکھیں سیدھ رکھیں اپنے گھر میں رکھیں اسٹے ہوم اسٹے سیدھ تینکیو سو مچ اللہ حافظ